جب چینی مہنگی ہو جائے تو سمجھ لو زیشان اس کو کھولو بیٹا کیا دکھا اس پر جب بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیراعظم چور ہے نواز شریف کے دور میں چینی پچاس روپے کلو تھی آگ صرف تین سال کے بعد چینی ایک سو بیس کو بھی کراس کر گئی تو فیصلہ بات مالو بتاؤ چور کون ہوا نواز شریف کے دور میں روٹی دو روپے اور پھر پانچ روپے ہو گئی آج جب روٹی پچیس روپے کی ہو گئی تو چور کون ہے نواز شریف کے دور میں بجلی گیارہ دس گیارہ روپے یونٹ ہوا کرتی تھی آج جب بجلی چوبیس پچیس چھپیس روپے یونٹ ہے تو چور کون ہے کون ہے چور آج نواز شریف کے دور میں نواز شریف کے دور میں پیٹرل ستہ روپے لیٹر تھا آج پیٹرل ایک سو تھتیس روپے لیٹر ہے تو چور کون ہے نواز شریف کے دور میں گھی کوکنگ آئل ایک سو چالیس روپے اور آج تین سو چالیس روپے چور کون ہے اور آج صرف آج ہی پیٹرل مہنگا ڈیزل مہنگا کوکنگ آئل مہنگا تاریخ کی پلند ترین سطح پر ڈیزل پیٹرل اور آپ جانتے ہو نا فیصل آباد والوں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو حلال رزق کمانے والے ہو آپ جانتے ہو کہ جب دیزل اور پیٹرل مہنگا ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے عمران خان نے عمران خان نے ایک ہی وعدہ پورا کیا پتہے کون سا وعدہ عمران خان نے جو وعدہ پورا کیا وہ یہی تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا اس نے پوری قوم کو رولا دیا آج گھروں میں بیٹھی خواتین بزرگ کمانے والے مرد بچے سب عمران خان جھولیاں اٹھا اٹھا کے پت دعائیں دے رہے ہیں بجلی کا بل دے تو پیٹرل ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں اگر پیٹرل ڈلوائیں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں اگر روٹی کھائیں تو گیس کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں تو نواز شریف صاحب نے مجھے فون کیا آج جب میں فیصلہ باد کے راستے میں تھی انہوں نے کہا میری طرف سے بھی عوام سے ہمدردی کا اظہار کرنا فیصلہ باد کے عوام سے کہنا پنجاب کے عوام سے کہنا خیبر پختونخواہ کے عوام سے کہنا بلوچستان کے عوام سے کہنا سندھ کے عوام سے کہنا کہ جب تم پر تکلیف آتی ہے تو نواز شریف کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے اور پھر اور پھر صرف فیصلہ باد والوں اور مہنگائی کر کے مہنگائی کر کے ان کو تھنڈ نہیں پڑی مہنگائی کر کے ان کو تسلی نہیں ہوئی یہ اتنے بڑے بے حس لوگ ہیں کہ جب پیٹرل اور دیزل کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے عوام کو دو نفل شکرانے کے پڑھنے چاہئے کہ عمران خان نے عوام کی ساتھ لسلوں پر بڑا احسان کیا صرف پارا روپے قیمت بڑھائی ہے اتنے زیادہ بے حس ہے کہ ان کے وزراء ان کے وزراء عوام کے نوالے گنتے ہیں کہتے ہیں عوام کو سبق ان کے وزراء یہ دیتے ہیں کہ دس چینی کے بجائے آٹھ کھالو دو پر سبر کرو دو روٹی کی بجائے ایک روٹی کھالو سبر کرو تو میں چند لائنوں میں فیصلہ بات والو میں اگر چند لائنوں میں آپ کو عمران خان کی ساڑھین سال کی کارکردگی کا خلاصہ سمجھا دو تو ذرا غور سے سننا تمہاری سارے تین سال کی کارکردگی کی داستان سن لو میں میں اگر عمران خان عوام سے یہ کہتا ہے کہ میں اگر آٹھا سبزی مہنگی کر دوں تو آپ نے کھانا کھانا نہیں اگر میں سابن مہنگا کر دوں تو عوام میں نہانا نہیں تو عمران خاندگی